اقیدہ نمبر چھے جن کا بچانا منظور ہوگا وہ اپنے حال پر رہیں گے اسی قیفیت پر ایک مدت گزر جائے گی یہ حال پہلی مرتبہ سور خوبنے کے بعد ہوگا حقیدہ نمبر ساتھ اللہ تعالیٰ کو جب منظور ہوگا کہ تمام عالم دوبارہ پیدا ہو جائیں تو دوسری مرتبہ سور خوبا جائے گا اس سے پھر سارا عالم پیدا ہو جائے گا مرد زندہ ہو جائیں گے قیامت کے میدان میں سب جمع ہوں گے حقیدہ نمبر آنٹھ میدان قیامت کی پریشانیوں اور تقریفوں سے کھبرا کر سب لوگ پیغمبروں کے پاس سفارش کرانے جائیں گے کوئی بھی شفاہت کو تیار نہیں ہوگا آخر میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے یہی شفاہتِ عزمہ ہے جو آپ ہی کے لئے ہیں حقیدہ نمبر نو ترازو قائم کی جائے گی سب اچھے اور برے اعمال تولے جائیں گے ان کا حساب ہوگا میزان یعنی ترازو اور وزنِ اعمال یقینی ہیں اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں نیکوں کا نامِ اعمال داہنِ ہاتھ میں اور بروں کا نامِ اعمال داہنِ ہاتھ میں دیا جائے گا حقیدہ نمبر دس اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حوزِ قوسر دیں گے جس سے آپ اپنی امت کو شربت پلائیں گے جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا جو ایک مرتبہ پیئے گا تو پھر کبھی اس کے اپیاس نہیں لگے گی